السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بترس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گریفتار کر لیا جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں ان خواتین کو لے کر بترس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریعاق کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرد آزمہ رہے لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھوڑا لیا گیا وہ کیسے؟ مراہزہ فرمائیے بترس خواتین عرب کو گریفتار کر کے نہر استریعاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے لوگوں نے اس کی بات کو منظور کر لیا پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے ان گریفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم ہمیر قبیلہ عمالقہ اور تباہیہ کی بڑی بوڑھیاں تھی جو گھوڑے کی سواری راتوں راج سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھی یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوں اور حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تباہ کی یادگاروں کیا تم اس بات پر ادا مند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالی با جائیں تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت کہ جس کا چرچہ عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا افسوس میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و براز سے دور دیکھ رہی ہوں میرے نزدیک اس آنے والی مسیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے یہ سن کر آفیرہ بنت عفار حمیریا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بنت عزور تم نے ہماری شجاعت و برات عقل و دانائی بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شس نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار ایسا شخص کیا کر سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہیں یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قبیلہ تباجیہ کی بیٹیوں تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے خیموں کی لکنیاں اور ستون تو موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں ممکن ہے کہ ارحم الراہمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں عفیرہ بنت عفا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ میرے نجدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کمر بان کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں ان کے پیچھے عفیرہ بنت عفار ام عبان بنت عطبہ سلمہ بنت نوبان بن المقر اور دیگر عورتیں چلیں اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے حل مبارس کا نارہ مارا اور جنگ کے لئے تیار ہو گئیں اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قوائد کا سبق دینے لگی زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسری سے ملی رہنا متفرق یعنی جدا ہرگز نہ ہونا اگر خدا نہ خواستہ تم جدا ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری کردنوں کو تلواریں کارڈ ڈالیں گے تمہاری خوپنیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں دھیر ہو کر رہ جاؤ گے یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا رومیوں میں کھلولی پڑ گئی ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا اچانک لکڑیاں اٹھائے عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بترس نے چیخ کر عورتوں سے کہا بدبختو یہ کیا کرتی ہو حضرت عفیرہ بنت عفیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے دریئے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہارے عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگو آر کا دھبا مٹا دیں بترس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم پر طف ہے تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کا خیال تک دل میں نہ لائے کیونکہ وہ میری ہے بترست کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گیر کر حلقہ بان لیا وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں مگر جیسے ہی کوئی شخص ان عورتوں کے قریب پہنچتا تھا تو یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھی اور پھر جس وقت وہ سوار الٹے ہوں گرتا تھا تو ضربیں مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا ان بہادر خواتین نے اسی طرح تیز سوار موت کے گھاٹ اتار دئیے بترست یہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں زلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے اس کے بعد بترست نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے مگر ان کی بہادری اور شداد کے سامنے کفی افسوس ملنے کی سیوا اور کچھ نہ کر سکا حضرت قولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے جن کا ترجمہ یہ ہے ہم قبیلہ طبعہ اور حمیر کی لڑکیاں ہیں ہماری لئے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں آج تم سخت عزام میں مبتلا ہوگے بطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدرعنا ملاحظہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر کہنے لگا اے عربیہ تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک من جاؤں حالانکہ میں تو وہ شخص ہوں کہ جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں پھر میں زراتی زمین باغات مالو اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہِ ہر قل کے نزدیک زی مرتبت اور صاحبِ عزت شخص ہوں اور یہ سب کچھ تمہارے لئے ہی ہے تمہیں چاہیے کہ خود کو حلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گواو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا اوہ کافر بدبخت فاجر کے بچے خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ جیسے بدبخت سے نہ چرواؤں چیہ جائے کہ تُو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے بترس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہِ ارم میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں یسو مسیح اور بارشاہِ ہر قل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو ان عورتوں کو مار ڈالو رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جاں بازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورت حال کی خبر دے حضرت رافی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تعجب ہے رافع ان عورتوں کی تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے اگر صورت حال واقعی وہی ہے جیسی تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا شکہ بٹھا کر اپنے سر سہرہ بان لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ و آر کا تھبا دو دیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی آدھ کی مسلم خواتین کو بھی ایسی ہی بہادری عطا فرمائے ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین